شکروار کو چاند دیکھنے کے بعد شنیوار کو عید الفطر کا جشنش شروع ہوا شہر کازی ڈاکٹر محمد عشرت علی نے عید کی مکہ نماز سوہ نو بچ کر پیتالیس منٹ پر صدر بزار عیدگاہ پر ادا کر آئی نماز کے بعد سب ہی نے ایک دوسرے کو گلے لگ کر عید کی بدھائی دی اور مو میٹھا کروایا عید پر ہندو سماجن شہر کازی کے گھر پہنچے اور انہیں عید کی بدھائی دے کر ایک تاکی مثال پیش کی محمد عشرت علی جی جو شہر کازی ہے یہ بات کرتے ہیں ان سے جیسے کی عید کا بڑا پرو مانا جاتا ہے مسلمان بھائیوں میں جانتے ہیں کس طرح سے کورونا جیسی مہاماری میں پرشاشن کا ساتھ دیتے ہوئے کازی صاحب عید بنوا رہے ہیں کازی صاحب نے پہلے ہی ایک سوچنا دے دیتی ہے ان کے سارے مسلمان بھائیوں کو کی عید جیسا تہوار گھر میں رہ کر منائی ہیں یہ بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں سر کس طرح سے عید کا بڑا پرو ہے آپ لوگ عید گھر میں رہ کر بنا رہے ہیں نماز کی اپنے اجازت دیئے کہ گھر میں رہ کر ہی نماز ادا کریں تو کیا وشیشتہ ہے رہے گی اس بار عید پر دیکھیں پوری دنیا میں جتے بھی مسلمان ہیں ان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی وقت اگر ہوتا ہے تو رمضان مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ گرمی بھی تھی بیچینی بھی تھی اور لوگوں کے بیمار ہونے کی شروعات ہو رہی تھی لوگ پریشان تھے مر رہے تھے پھر اس کے بعد عید الفطر ہوئی تو میرا یہ سوچنا ہے کہ جب وہ دور نکل گیا اور ہم لوگوں نے اپنی عبادتیں کی باقاعدہ تو یہ وقت بھی نکل جائے گا اور اب تو یہ حال ہے کہ کل تک ساڑھے سولہ لاکھ لوگ بیمار ہو چکے تھے بھارت میں یہ تو بیماری بڑھ رہی ہے اور اگر مارکٹ کھل گئے ہیں اور سب کچھ عام ہو گئی لائف تو لوگ غلط فیمی میں ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کھل گیا ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے اب یہ آنے والے کچھ مہینے اسی طرح سے ہم کو زندگی گزارنا ہوگی گزار کھل گئے ہیں اپنی جگہ ہے ہم کو سوشل ڈسٹنس کے تحت عمل کرنا ہوگا سینٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا ماسک کا استعمال کرنا ہوگا اور جو کر جائے گا وہ جیت گائے گا بینہ دکھنے والا دشمن ہے جو کب کیسے کس شکل میں آکے انسان کو لپٹ لے گا اور بستر پر ڈال دے گا کچھ نہیں کر سکتے سر دیکھا جا رہا ہے جیت کا پر سارے آپ کے بھائیوں نے اید پر آپ سے ملنا ہے کہ کیا ایک سندیج دینا چاہتے ہیں آپ آج کھلیت کے یہ ہماری سلوڑیہ جی پریوار پچھلے پچاس سالوں سے اندور کی شہر کازی کو ان کے نواز اسطحان سے لے کر عیدگاں اور عیدگاں سے لے کر نواز اسطحان تک اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مان سممان سے لانا لے جانا چھوڑنا سواگات ستکار سممان پورے بھارت میں قریب سبا چار ہزار شہر ہیں اور قریب آٹھ لاکھ گاؤں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پورے بھارت میں ایسا کوئی کلچر ہوگی یہ تہذیف ہوگی جو میرے ہندور میں ہے اور یہ جو سلوڑیہ جی اور ان کے جو پورے گروپ کے لوگ کرتے ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہیں یہ سب ہمارے ہندو بھائی ہیں یہ بھارت کی سنسکرتی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں محبت و باہیچارے کے بریش کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ اپنا وقت نکالتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کا کوئی انٹریس نہیں صرف ایک انٹریس ہے کہ یہ جو تہذیف ہماری بنی رہے ہیں آنے والے جو نسل ہیں نوجوانوں میں جو نفرہ دے ہو کس طرح سے دور ہو جائے لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں محبت سے رکھے ترقی کریں ہمارے سب موجود تے شہر کاجی ان سے ہم نے بات کریا اور جانا کس طرح سے اید کپ پر وہ بنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی ہم کی کس طرح ہندو بھائیون بھی شہر کاجی جی کے گھر پہنچے ہیں کس طرح سے اید وہ بنا رہے ہیں شہر کاجی جی نے سارے مسلمان اور ہندو بھائیوں سے ایک ہی سندیج دینا چاہتے ہیں کہ کورونا جیسی مہا ہماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کے لئے ابھی بھی ہمیں جاگروک رہنے کی جروت ہے جس طرح سے آج اید کا ایک بڑا پر وہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے پرشاشن کا ساتھ دیا ہے تو اس کے لئے سب لوگوں کا ہی سوچنا بنتا ہے کہ اید جیسا پر وہ ہو یا رکشہ بندن بھی آنے والی ہے تو اس کے لئے گھر میں رہ کر رکشہ بندن اور اید کا پر وہ بنائے اور ایک اندور میں مثال پیش کرے کیمرمن شبم خطری کے ساتھ اکشہ کمیو خبر بند نیوز اندور